بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آئیے آج سبق کا بقائدہ آواز کرتے ہیں آیات کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ان حالات و واقعات کو جاننا ضروری ہے جن حالات و واقعات میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یعنی ایسے کون سے حالات پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کسی کام کرنے کا حکم دیا یا کسی کام کرنے سے منح گیا تو ہم سبق کا بقائدہ آواز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعلونک عنی الانفال قلی الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واسلحوا ذات بینکم واعطیعوا اللہ ورسوله ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجبت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون الَّذین يقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولائکہم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزقن کری صدقاللہ العزی عزیز صلی اللہ اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر ہے غزوہ بدر سن دو حجری میں سترہ رمضان المبارک کے دن لڑا گیا اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اس غزوے کے اندر مجاہدین ان کے دو گروپ تھے ایک انصار اور دوسرے مہاجرین مہاجرین وہ صحابہ کرام رضی اللہ وآہم تھے جنہوں نے مکی دور کے اندر اسلام قبول کیا حجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کی تکالیف سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی جبکہ انصار وہ گروہ ہے جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے اور مہاجرین کو پناہ دینے والے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ انصار صحابہ نے اس حد تک مہاجرین کے مدد کی کہ اپنا آدھا آدھا کاروبار اپنی عدی آدھی جائدات اپنے مہاجر بھانیوں کو دے دیں جبکہ مہاجرین نے اس سے انکار کر دیا جب غضوہ وزر کا موقع آیا کفار کو اللہ کے حکم سے شکست ہوئی تو مہاجرین اور انصار دونوں حلاقے مسلمان تھے ان کے درمیان ایک تھوڑا سا نزا ایک تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا مہاجرین کہنے لگے کہ ہم چونکہ پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں اسلام قبول کرنے والوں میں ہم سبقت لے جا چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اس موقع پر ساتھ دیا جب آپ کے خاندان نے بھی آپ کی مخاطر شروع کر دی تو مالِ غلیمت کے اوپر ہمارا زیادہ حق ہے دوسری جانب انصار کہنے لگے کہ آپ کو ہم لوگوں نے پناہ دی آپ ہماری وجہ سے اتنے مضبوط ہوئے ہیں اس قابل ہوئے ہیں کہ کفار کو آپ شکست دے سکیں حالانکہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کا آپ کی توہمت ہی نہیں تھی کفار سے مقابلہ کرنے کی تو یہ ہماری وجہ سے آپ لوگ اتنے مضبوط ہوئے ہیں ان دولوں میں نظام پیدا ہو گیا کہ مالِ غلیمت پر جس کا زیادہ حق ہے معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو اللہ تعالی نے آیات مبارکہ ناظر کی فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ لوگ آپ سے مالِ غلیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلْ کہہ دیجئے الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ کہ مالِ غلیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے یعنی وہ جیسے وہ تقسیم کرنا چاہیں گے یا مالِ غلیمت کے بارے میں جو وہ حکم دیں گے ویسے ہی اس کی تقسیم عمل میں آئے گی فَتَّقُ اللَّهَ وَأَسْلِحُ زَاتَ بَيْنِكُمْ چونکہ دونوں گروہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا تو اللہ تعالی نے تنبیح کی فَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سے درو وَأَسْلِحُ زَاتَ بَيْنِكُمْ اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو آپس میں صلح رکھو وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو یعنی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جیسے وہ حکم نے اس حکم کو مان لو اور لڑائی جھگڑے میں مد پڑو پھر اللہ تعالی نے مومنین کی صفات بیان کی کہ مومنین کو کن صفات کا مالک ہونا چاہیے تو ارشاد باری تعالی ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ بے شکر مومن تو وہ لوگ ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل در جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جب ان کے سامنے تُلِيَتْ تِلَابَت کی جاتی ہے آیاتُهُ اللَّهِ کی آیات کی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تِلَابَت کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ اِمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے زَادَتْهُمْ ان کا زیادہ ہو جاتا ہے ایمانا ایمان تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور وہ اپن رب پر بھروسہ کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّلَا یہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِن مَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا وَمِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں تو اب بریکٹ میں لکھیں گے کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یوں مومنین کے اللہ تعالیٰ نے پانچ سفات ریان کی ہیں اس آیتِ مبارکہ کے اندر کہ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَمِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ایک کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ پانچ سفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور پھر جو شخص ان پانچ سفات کا حامل ہوگا اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو عجر بھی بتا دیا اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی سچے مومن ہیں ان کا عجر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں لَهُمْ دَرَجَاتُمْ اِنْ دَرَبِّهِمْ لَهُمْ ان کے لیے دَرَجَاتُمْ بُلَنْ دَرَجَاتُ ہیں اِنْ دَرَبِّهِمْ ان کے رب کے ہاں تو پہلے عجر یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بُلَنْ دَرَجَاتُ ہیں وَمَغْفِرَتُمْ اور بَخْشِش ہے ان کو بخش دیا جائے گا وَرِزْقُنْ قَرِمْ اور عزت کی روزش ہے یعنی یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے باعثی طریقے سے روزگار حاصل کریں گے تو پہلے پانچ سفات بیان کی گئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سفات کے حامل مومنین کو عجر و ثواب کی بھی خوش خبری سنا دی ایکسسائز میں آپ دیکھیں گے تو پہلا سوال ہے کہ سورت الانفال کے آغاز میں مومنین کی کیا سفات بیان کی گئی ہیں تو عزیز طلبہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سورت الانفال کے آغاز میں مومنین کی پانچ سفات بیان کی گئی ہیں اور پھر آپ سے بورڈ میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مومنین کو کس عجر کی نویت سنائی گئی ہے یعنی کس عجر و ثواب کی خوش خبری دی گئی ہے تو آپ کو آئیت نمبر چار کے اندر بتایا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تین طرح کا عجر رکھا ہے لَهُمْ دَرَاجَاتُنَا اِلَّا رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں وَمَغْفِرَتُمْ اور مغفرت ہے وَرِسْءُنْ قَرِيم اور عزت کی روزی ہے موسیقی موسیقی